مفتی صاحب قبلہ اگر کوئی انکار کرنا چاہے تو ہم دلائل کے ذریعے دلیلوں کے ذریعے یہ بات ثابت کر دیں گے یہ وہ دور ہے کہ انسان بولنے والا مطر نہیں سکتا ہے یہ وہ دور ہے کہ آج یوٹیوب پر ساری چیزیں موجود ہیں آپ نے کب بولا کہاں بولا کیا بولا کس لیے بولا کس کے سامنے بولا مفتی صلیمان صاحب نے اپنی تفریر میں ایک آخر میں شیر پڑا لفظ خدہ کہا سارے لوگ ان کی بغابت کرنے لگے لیکن حال یہ ہے کہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر توڑے سے زمانے پہلے کی بات ہے ہری دوار کی سرزمین پر دھرم سنسد ہوئی دیکھا نہیں دیکھا آپ میں موجود ہیں گوگل کیا جا سکتا ہے یوٹیوب پر دیکھا جا سکتا ہے وہاں پر بازابتہ یہ اعلان کیا گیا بیس لاکھ مسلمانوں کا قدل عام کیا جائے اعلان کیا گیا ویڈیو موجود ہے دیکھی جا سکتا ہے اسی دھرم سنسد میں یہ بھی اعلان کیا گیا کہ اگر آپ کو سلامت رہنا ہے یا تو مرو یا مارو اسی دھرم سنسد میں یہ بھی اعلان کیا گیا کہ اگر تمہیں ہندوستان کی سرزمین پر سلامت رہنا ہے تو تمہیں ہاتھوں میں ہتیار اٹھانے پڑے گے ذرا جملے کو یہ دوسرے کے سامنے رکھ کر غور کیجئے ذرا غور کیجئے یہاں تک کہا گیا کہ جس طرح مین مار میں صفائی ابھیان چلایا گیا مسلمانوں کو مارا گیا کاتا گیا نکالا گیا اسی طریقے سے ہندوستان کی سرزمین پر صفائی ابھیان چلانا چاہیے اور مسلمانوں کو مار مار کر باہر نکال دینا چاہیے تاکہ ہندوستان بازابتہ مسلمانوں سے پاکر صاحب ہو جائے یہ ساری سپیچ موجود ہے ساری سپیچ موجود ہے مفتی صاحب کرلا مفتی سلمان عزیز صاحب کا اگر میان آپ دیکھیں لوگ ڈاؤن کے زمانے میں ڈازنہ مندر کے مہن یتی لسندہ لنسلسوٹی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی تھی اور جب ہمارے نبی کی شان میں گستاقی تھی اس وقت میں مفتی صاحب سلمان عزیز صاحب نے جواب دیا اور یہ جواب کا سلسلہ کافی لمبے زمانے تک چلتا رہا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس زمانے کی ساری ویڈیوز موجود ہیں سلمان عزیز صاحب کی بھی اور نرسنہ ننسلسوٹی کی بھی دونوں کی ویڈیو کو سامنے رکھیں مفتی سلمان عزیز صاحب لگتار یہ کہتے رہے سامنے آئیے بیٹھ کر بات کیجئے مقابلہ ہوگا مباہلہ ہوگا ہم اگری پرکشہ دیں گے یہ باتیں چلتی رہیں لیکن دوسری طرف سے لگتار ہمارے نبی کی شان میں گستاقی کی گئی ہمارے نبی اور نبی کے صحابہ کو لٹیروں کی جماعت کہا گیا قرآن کے بارے میں کہا گیا قرآن کہانیوں سے بھرا ہوا ہے ایسے ہزاروں لاکھوں جملے ہیں جو کہے گئے اور اس کے باوجود حالت یہ ہے کس کی گرفتاری ہوئی کون آج جیل میں ہے کس کو پریشان کیا گیا کسے ستایا گیا آج دیکھ لو میڈیا کا حال یہ ہے میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں جو اچھے ہیں اچھے ہیں جو ایماندار ہیں وہ لائک اعترام ہیں ورنہ بہت سارے لوگوں نے دنیا کے سامنے صرف نام کمانے کے لیے ذرا آپ یوٹیوب بھا کر دیکھو کتنے چینل ایسے ہیں جنہوں نے مفتی صاحب کے لیے کہا کہا زہریلا مولانا پکڑا گیا زہریلا بیان دینے والا پکڑا گیا ماحول خراب کرنے والا پکڑا گیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں زہریلا بیان کیا ہے دنیا کی یہ تاریخ ہے جب کوئی یہ پاپولر شخصیت ہوتی ہے اور جب اس کو پکڑا جاتا ہے کسی قسلے پر گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کے امام نے جاننے والے تھانے میں آگ لگا دیتے ہیں یہ ملکی بیشمار واقعات ہیں ہندوستان میں بھی اور ہندوستان سے باہر بھی یہ اپنی محبت کا انتاز ہے میں مفتی صاحب کے بارے میں خبر جیرام آپ کو ایسا بہت ساری مثالیں ہیں مفتی صاحب جس دن گرفتار کیے گئے جیسے ہی سلمان ازری صاحب کو گرفتار کیا گیا لے جایا گیا تھانے میں ان سے محبت رکھنے والے لوگوں کا ایک بہت بڑا جم میں غفی پورا حجوم آکے تھانے کے سامنے کھڑا ہو گیا نارے بازی ہونے لگی رہائی کے نارے لگنے لگے جب پرس پرشاصل سے بھی کنٹرول نہ ہوئی تو انہوں نے ماحول مشاند کرنے کے لئے سلمان ازری صاحب کو بلایا بندوں کے سامنے کھڑا کیا اس کی بھیوں موجود ہے اور کہا سلمان صاحب یہ بھیڑ آپ کے اشارے سے کنٹرول میں آئے گی یہ بھیڑ آپ کے اشارے سے کنٹرول میں آئے گی آپ ذرا جو ہے ان کو سمجھا دیجئے میں یہ بات کہا ہوں اگر مفتی صاحب کے مزاج میں فساد ہوتا مفتی صاحب کے مزاج میں اگر بھڑکاؤ بیان دینا ہوتا فساد ہوتا تو مفتی صاحب تو جان نہیں تھے یہ مجھ سے جو محبت کرنے والے ہیں میں سچ مات بتا دوں سلمان ازری صاحب سے محبت کرنے والے اس نیول کے لوگ بھی ہیں کہ ان کے نام پر گردنے بھی کٹھانے کے لئے تیار ہیں یہ صحیح بات ہے یہ صحیح بات ہے جو میں نے محسوس کیا ہے جو میں نے لوگوں میں محبت اور جسمہ ان کے لئے دیکھا ہے ایسے لوگ جس کے لئے کھڑے ہونے ایک اشارے کے لئے انہوں نے کیا کہا لانتے ہوں شیر شیری ہوتے ہیں شیر شیر شیری ہوتے ہیں دیکھو ملک کے قانون کی عصد کرنے والے کیسے ہوتے ہیں مفتی صاحب قبلہ نے کہا آپ لوگ شوش رابہ ہنگامہ نہ کریں روڈ جام نہ کریں میں کوئی مجرم تھوڑی ہوں جو آپ پریشان ہو میں کوئی مجرم تھوڑی ہوں میں کوئی جرم کر کے تھوڑی تھانے ملا کے بٹھایا گیا ہو ارے دنیا کے لوگ چوڑی چکاری کر کے تھانوں میں جاتے ہیں ہمیں فقر ہے نام محمد پہ آئے ہیں بٹھ رہے حضور کے عشق میں آئے ہیں چوڑی کر کے نہیں آئے ٹکیتی کر کے نہیں آئے زنا کر کے نہیں آئے مکداری کر کے نہیں آئے ایاری کر کے نہیں آئے حضور کے عشق میں آئے ہیں اور جو حضور کے عشق میں آتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے سلمان عزیز صاحب کو منٹ دیا لیا ویڈیو موجود ہے سلمان عزیز صاحب قبلہ نے مائٹ لے کے کہا اگر آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے سمدھانے کا انداز دیکھیں ایک اموشنل انداز کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے لوگوں نے کہا ہاں آرے ہم آئے یہاں تمہارے لیے محبت ہے آپ سے ہم آپ کی کے لیے آئے ہیں تو مفتی صاحب نے کہا مجھ سے محبت ہو میرے لیے آئے ہو تو پھر آپ روڈ خالی پر گئیں گاڑیاں گزریں گی کوئی مریض گزرے گا کوئی ایسی گاڑی گزرے گے لوگ پریشانہ کے روٹ خالی کر دو اس لیے کہ ہم اپنے ملک کے قانون کی عزت کرتے ہیں ہمیں ہمارے ملک ہندوستان کے قانون پر یقین ہے اعتماد ہے بھروسہ ہے میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں اگر مسلمانوں کو ہندوستان کے قانون پر یقین اور بھروسہ نہیں ہوتا تو ہم آج یہاں پروٹیسٹ کرنے آتے ہیں احتجاز کرنے آتے ہیں پھر اس پرشازن کے ذریعے سرکار تک اپنی بات پہنچانے آتے نہیں آتے جو ہمیں سمجھنے آتا وہ کرتے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا چونکہ کیوں یہ ملک ہمارا ہے یہ ملک ہمارا ہے ہندوستان ہمارا ہے ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کی آزادی کے لیے جانوں کے پربانی دی ہے تب جا کے ملک آزاد ہوا ہے ہم تو آج بھی پڑے فقر کے ساتھ کہتے ہیں ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے تاج اور لال دلے کے یہاں پانی ہم ہے ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے ہم یہاں آئے ہیں کیوں آئے ہیں چونکہ ہمیں ہندوستان کے قانون پر یقین بھی ہے بھروسہ بھی ہے ہم اسی لیے انصاف مانگنے آئے ہیں ہم اسی لیے آئے ہیں تاکہ ہماری بات ہمارا مطالبہ ہمارے ملک کی سرکار تک پہنچ جائے آپ ذرا غور کیجئے مفتی سلمان عزری صاحب کو صرف ایک لفظ بولنے پر گردتار کیا گیا تین چار دنوں کے لگتار ان کو یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں وہاں سے وہاں دور سے کیا جا رہا ہے حالانکہ یہ بات میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں گا کہ پوری نہ گھن رائے یہ بات اور ہے کہ غم ہے یہ بات اور ہے کہ غم ہے مگر ہم شرمندہ نہیں ہیں یہ بات اور ہے کہ غم ہے کسی کے چلے جانے کا شرمندہ نہیں ہے کیونکہ مفتی صاحب قبلہ نے کوئی غلطی نہیں کیا انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے دوسری بات یہ ہے آپ اگر لٹو کھول کر دیکھیں گے اور بہت سارے چینلوں کی بینٹوز دیکھیں گے زہریلا مولانا دنگا بھڑکانے والا مولانا دنگائی مولانا دنگا کرانے کے لئے ماہور خراب کرنے والا مولانا یہ ساری چیزیں آپ مجھے بتائیے یہ کام کس کا ہے کہ نیوز چینل کا یہ کام ہے یا میڈیا کی ٹیم کا یہ کام ہے اور جب سارے کام میڈیا کی ٹیم نہیں کرنے لگے گی تو سپرنگ گوٹ اور ہائی گوٹ کو تعلیٰ لگا دینا چاہیے جب سارے کام میڈیا کی ٹیم کرنے لگے وہ مجرم ہیں یا مجرم نہیں ہیں یہ آپ ثابت نہیں کریں گے یہ فائنل ہائی گوٹ میں اور سپرنگ گوٹ میں ہوگا آپ یہ فائنل نہیں کریں گے وہ مجرم ہے یا مجرم نہیں ہیں ابھی تو اس مرد قلندر کا جرم ثابت نہیں ہوا ہے آپ نے اس کو دنگائی کیسے کہہ دیا آپ نے اس کو مجرم کیسے کہہ دیا لوگ کہے رہے وہ ہم سے پرویشن یہ گئی تھی نشہ چھڑانے کے لئے ہم کہتے ہیں ہم آس سے یہ ہے وہی جملہ سلمان عزری صاحب نشہ چھڑاتے بھی ہیں نشہ چڑاتے بھی ہیں نشہ چھڑاتے بھی ہیں نشہ چھڑاتے بھی ہیں اور نشہ چڑاتے بھی ہیں دنیا کے نشہ چھڑاتے ہیں عشق رسول کا نشہ چڑاتے ہیں دنیا کا نشہ چھڑاتے ہیں عشق رسول کا نشہ چڑاتے ہیں مفتی سلمان صاحب نبلہ کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ ہندوستان کیسے زمین پر اور بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں وقت میں اتنی گنجائز نہیں کہ میں پوری لمبی تفسیر پیش کروں اور بھی بہت سارے اسے معاملات ہیں مفتی صاحب نبلہ کو ظلمن گرفتار کیا گیا اور لگتار کوشش کی جارہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو ماہول کے لیے ہونا چاہیے وہ ابھی تک کے لیے نہیں ہو رہا ہے اس لیے آج بھیلوانہ کے تمام نوجوان اسپاس کے علاقوں کے نوجوان اپنی محبت کے سبوت پیش کرنے کے لیے اور اپنے ملک اور آئین کے اعتبار سے حق مانگنے کے لیے کلکنی پہنچے ہیں کسی فساد کے لیے سے نہیں کسی ہنگام کے لیے سے نہیں کسی شرارت کے لیے سے نہیں انصاف مانگنے کے لیے جو کہ ہمارا آئینی حق ہے انصاف مانگنے کے لیے جو ہمارا قانونی حق ہے اور الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ شروع جلوس سنے کر آج تک ابھی تک بھیلوانہ کے کسی نوجوان نے اس پورے جلوس میں ایک بھی غلط نعرہ نہیں لگایا ماں سمجھا رہیے میرے ہاتھ میں ماں اقراب یا ہمارے علماء اقراب کے ہاتھ میں عام طور پر ہوتا ہی ہے ہمیشہ محسانے لوگ ماہول کو گندہ کرنے کے لیے نفرت پھیلانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کر دیتے ہیں دنیا گواہ ہو جائے ہم پاکستان زندہ بات کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں الحمدللہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہم ہندوستانی ہیں تو ہم پاکستان کا نعرہ کیوں لگائیں گے ہم تو فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہمارا ملک ہندوستان کل بھی زندہ بات تھا آج بھی زندہ بات ہے انشاءاللہ صبح قیامت تک زندہ بات رہے گا جب بڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں پرابر کے شریح ترودی بار اگر تم ہو تو بنیاد ہیں ہم ہمیں یہ احساس دلانے کی کوشش نہ کی جائے کہ ہم یہاں مہمان ہیں ہم ہندوستان میں مہمان نہیں میزبان ہیں مہمان نہیں ہیں مہمان نہیں ہیں میزبان ہیں اس ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتوہ ایک عالم دین نے دیا جسے دنیا اللہ مفضل حق غیر آبادی کے نام سے جانتی ہے رام پرشاہ بسمی بھی ساتھ میں ہیں اککاک اللہ خان بھی ساتھ میں ہیں سید کفایت علیم نافی بھی ساتھ میں ہیں جانتے ہو اشواک اللہ خان کو اور ان تمام لوگوں کو جب گرفتار کیا گیا تھا اور حال انگریزوں نے اتنا ظلم کیا اتنا مارا کہ ماداب پہ ان کے حقوں میں کہیں کیلے ٹھوکی گئی کہیں کسی کو برف کی ستھی پہ لٹایا گیا کہیں کہ کسی کے جسک کی خال جلائی گئی مگر یہ وہ مرد تھے وہ فقار کے پیتے تھے در فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں در فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں دیکھنا ہے سوڑ کتنا پاہ جوے خالی میں ہے وقعانے پر بتا دیں گے تو چھے آسمان ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے بہادر شاہ زفا کا مجھے خیال آیا بہادر شاہ زفا کے سامنے ان کے لڑکوں کے کٹے ہوئے سر رنگوں کی جیل میں پیش کیے اور انگریزوں نے انہیں حمت ہارنے کے لیے کہا تھا کہا تھا دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی اے زفت تھندی ہوئی شمشیر ہندوستان کی تو ایسے عالم میں بھی اس مرد قلندر نے انگریزوں کے سامنے لڑکار کے کہا تھا غازیوں میں دو رہے گی جب تلک ایمان کی غازیوں میں دو رہے گی جب تلک ایمان کی دخت لندن پر چلے گی تیت ہندوستان کی الحمدللہ ہم ہندوستان کے بددار نہیں ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو ہندوستان کو جتن پھون دینے کی نوبت آئی ہے تو ہم نے اپنے جسموں کے نظرانے پیش کیے ہیں ہم نے اپنے نظروں کے جان کے نظرانے پیش کیے ہیں لیکن ہندوستان کے ترنگا کو کبھی ہم نے جھکنے نہیں دیا اور دنیا یہ دیکھے گی آنے والے زمانے میں جب بھی ہمارے ملک اور ملک کو ہمارے آلی شان عزت کے ساتھ لہراتے ہوئے ترنگے کو دنیا کے کسی موقع پر ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ سب سے پہلے فخر کے ساتھ ترنگے کی اسمت کو بچانے کے لیے محمد الرسول اللہ کی بنامائیں آئیں گے انشاءاللہ سب آئیں گے انشاءاللہ آج مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ کی رہائی کا مطالبہ لے کر ہم سارے مسلمان یہاں آئے ہیں اور ہم پلس پرشاسن کی طرف سے اور پلس پرشاسن کے ذریعے اپنے ملک کی سرکار تک یہ خبر اور یہ مطالبہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ جل سے جل حضرت مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ کو رہا کیا جائے اور اس طرح کے اور بھی جن لوگوں کو قید کیا گیا ہے انہیں رہا کیا جائے زبادستی ایک خوف کا ماحول پیدا کرنا یہ ہمارے ملک کے قانون کے بھی خلاف ہے ہمارے آئین کے بھی خلاف ہے ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کو آزادی رائے حاصل ہے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے اپنی مرضی سے ملک کے قانون کے مطابق رہنے سینے کھانے پینے کی آزادی حاصل ہے مفتی صاحب قبلہ نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا کہ جس کی بنیاد پر مفتی صاحب قبلہ کو فسایا جا رہا ہے اگر بیان کی بات کی جائے تو ایسے بیانوں کی ایک لمبی نشت ہمارے پاس موجود ہے ایک لمبی نشت ہزاروں جملے ہزاروں جملے کہ اگر اس جملے پر بات کی جائے تو کچھ لوگ تو پوری زندگی جیل جیل کے اندر گزاریں انہیں دنیا کا سورج دیکھنا کبھی نصیب کبھی ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے سامنے اور ان کے جملے بھی ہیں ہمارے سامنے لیکن چونکہ ہم ملک کے قانون اور ملک کی آئین کی عزت کرتے ہیں اس لیے بڑی محبت کے ساتھ ہم اپنی جو ہے ظلہ کلیکٹری میں یہاں پہنچے ہیں پلس پر شاسن کے ذریعے اپنی سرکار تکیم مطالبہ پہنچانا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جل سے جل مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ کو رہا کیا جائے اور ہمیں ہمارے ملک ہندوستان کے قانون پر یقین بھی ہے اس لیے ہم یہاں لے کر آئے ہیں انشاءاللہ ابھی ہم میمورنڈم کلیکٹر صاحب کو پیش کریں گے اور اس کے بعد پورے عمل جین سکول کے ساتھ انشاءاللہ ہم یہاں سے نکلیں گے میں آپ سب سے کہوں گا آپ سب مفتی صاحب قبلہ کی محبت میں آئے ہیں آئے ہیں ہم آئے یہاں بھول نیرہ ہم آئے یہاں آواز ہلکی آئی مجھے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے سلمان عزری صاحب قبلہ کی اگر جب سے انہوں نے یہاں ہندوستان میں بولنا شروع کیا ہے میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں وقت میں اتنی برجائش نہیں نمازِ اثر کا وقت بھی ہے تمام علماء اکرام بھی موجود ہیں میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں یہ کہہ کر مبتی صاحب قبلہ ایک بہتی امن پسند شخص ہے بہت امن پسند قلعہ قانون کے دائرے پر رہ کر اپنی زندگی گزارنے والے زبردستی کسی ایک جملے کو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نے جملہ بولا ہے وہ ابھی زندہ ہے وہ زندہ ہے وہ اپنے جملے کی وضاحت خود کر سکتا ہے زبردستی حمد آئے دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے یہ کہا یہ نہیں کہا نہ کسی مذہب کا نام لیا نہ کسی تنظیم کا نام لیا کسی کے لیے نہیں کہا انہوں نے عام طور پر کہا ہے اور ایسے عام طور پر بہت سارے جملے ہندوستان کی سرزمین پر بولے جاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کا ذہن حاضر ہوتا ہے ہندوستان کی سرزمین پر روزانہ کئی ہزار جملے ہمارے ملک کے پردھار دنٹری جی پر بولے جاتے ہیں بہت سارے جملے ہزاروں وہ جملے آنکھیں موجود ہیں شیر کی زبان میں بھی بولے جاتے ہیں مشاعروں میں بھی بولے جاتے ہیں ہر انداز میں بولے جاتے ہیں لیکن جب ایسی صورت کی حال پیدا ہوتی ہے تو مسلمانوں کا دل بہت دکھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے ہی پردھ میں ہمارے ساتھ تہورہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے سشتم سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو یا عیسائی ہو یہ ساری چیزیں ہیں اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں جس کو ہم نے میلورنٹم میں پیش کیا ہے اپی پیش کیا جائے گا اس لیے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارا مطالبہ جل سے جل مکمل کیا جانا چاہیے اور ایک آخری بات کل یہ پورٹیش ہونے والا تھا کسی اور ریلی کی وجہ سے یہ ایک آج بہت تاقیل ہوئی اس میں لیکن کسی بھی طور پر بہت ساری لوگ ایسا ہوتا ہے جب بھی ہمارا کوئی پورا ہوتا ہے بڑی پیچھے نہیں ہو جاتی یہ کچھ لوگوں بہت سوہمتہ تیچھا نہیں ہو جاتی نہ پتڑ لیا ہم مسلمان نکلنے تو کیا کرنے گا مسلمان نکلنے تو کیا کرنے گا ہے تو یہ شریف لوگ ہیں محبت والے لوگ ہیں عزت تار لوگ ہیں آپ نے ملک عزت کرنے والے لوگ ہیں وقتن کے لیے مرنے والے لوگ ہیں وقتن کا پرنگا لہرانے والے لگ ہیں وقتن کی عظمت کو بہانے والے لوگ ہیں یہ ہم نہیں کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہے ایندو سلام عوئیfürہ اور ایک جملہ ان لوگوں کے لیے بھی کہتوں جو گرانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ ہمیں میں کہتا ہوں کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری کچھ بات ہے کچھ بات تو ہے کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن تیرے زمان ہمارا باتن سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم سو بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا اے آبرود گنگا وہ دن ہے آپ تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کاربا ہمارا ہم دعا کرتے ہیں اللہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کو جل سے جل رہائی ملے جل سے جل رہائی ملے اس لیے کہ مفتی صاحب قبلہ بے خصور ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے خانون سے ہمیں انشاءاللہ انصاف ضرور ملے گا اس لیے ہم آج کی اس محفل کو ازام کا وقت ہو چکا ہے مکمل کرتے ہوئے ایک سے دو نعرے اور لگائیں گے ایک نعرہ لبیک کا لگائیں گے اور ایک نعرہ حیدر کا لگائیں گے موسیقی سلام علی؛ یاییی! یایی! حیرت ہمارا وال کے ہندوستان